جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صداتی ریفرنس میں حکومت کو ایک اور چھتکا سپریم کورٹ میں دوران سمات نئے اٹارنی جنرل خالد جعوید خان نے وفاق کی نمائندگی کرنے سے انکار کر دیا عدالت کی آئندہ سمات پر نئے وکیل کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی ذلکر نین اقبال کے رپورٹ نئے اٹارنی جنرل خالد جعوید خان کا آتے ہی بڑا فیصلہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں حکومت کی نمائندگی سے معذرت کر لی سپریم کورٹ میں کیس کی سمات کے دوران جسٹس عمرتہ بنجال کا خالد جعوید سے مقالمہ کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی آپ مہنتی شخص ہیں اس کیس پر ذہن لگائیں خالد جعوید نے معذرت کرتے ہوئے کہا وہ یہ کیس نہیں لڑ سکتے التواہ کی دخواست دائر کر دی ہے نئے وکیل کے لیے حکومت کو وقت چاہیے عدالت نے استداء منظور کرتے ہوئے آئندہ سمات پر نئے وکیل کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی قرار دیا کہ وکیل نہ آیا یا وقت مانگا تو اٹارنی جنرل دلائل دیں گے جسٹس عمرتہ بنجال نے ریمارکس دیئے کہ عدلیہ کی آزادی کو کوئی خطرہ نہیں قرآن پاک قانون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سورہ حجرات میں لکھا ہے کہ گمان پر چلنا گناہ ہے سورہ حجرات جاسوسی نہ کرنے کا کہتی ہے یہ بھی گناہ ہے عدالت نے وزیر قانون فروغ نصیم کی حکومت کی جنرل سے پیروی کے لیے اجازت دینے کی صدا مسترد کر دی جسٹس قاضی امین نے کہا وزارت سے مصافی ہوئے بغیر کیسے پیش ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں آپ اپنا دفاع کریں کیس کی مزید سمات تیس مارچ تک ملتوی کر دی گئی وزیر قانون فروغ نصیم نے سابق اٹھارنی جنرل انور منصور خان سے معافی مانگنی ہے استیفے کے سوال پر کہا مجھے خالد جاوید کی تائیناتی پر تحفظات نہیں نہ ہی استیفہ دے رہا انور منصور صاحب ہمارے بھائی ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں خالد جاوید جاوید خان کے بھی بڑے بھائی ہیں ہمارا ان سے ایک ریسپیٹ کا جوائنٹ رشتہ ہے اور میں آن ائر انور بھائی سے مستاخی ہو گئی کہ ایک جگہ میں بشاروں انسان ہوں وہ شازی اپ خان زیادہ بچہ ہے ہمارا اس نے ایک دم سے ایک سوال کیا وہ چوائس و ورڈز میرے غلط تھے انور بھائی آئیم ریلی سوری میں نے جو ایک جملہ لفظ کہا تھا شازی اپ خان زیادہ کے شو میں وہ میں اس کی الفاظ کی جو کنسٹرکشن واپس لیتا ہوں تو آپ استیفہ دینے نہیں جا رہے نہیں میں استیفہ دے رہا ہوں اور نہ مجھے ان کی تائیناتی پر کبھی کوئی افسوس تھا نہ کوئی کیا بھی آئی رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ رواز شریف کے آپریشن کے بعد میاں شہباز شریف واپس آ جائیں گے موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کا بیڑا غلق کر دیا ہے نون لیک نمبر بنارے کے چکر میں نہیں آپوزیشن کے ساتھ مل کر اتفاق رائے سے احتجاج کا اعلان کریں گے وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب کا بڑا کرٹیکل آپریشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے آنے والے ایک ہفتے میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ روبصحت جو ہے وہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے اداروں کو یرغمال بنا کے اداروں کو مجبور کر کے مجودہ حکومت جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف بالعموم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف بالخصوص جو ہے وکمائزیشن کا پروسس جو ہے وہ چلا رہی ہے تو یہ پروسس جو ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے حکومت نے اس ملک کی ایکانومی کا بڑا غرق کر دیا ہے مسلم لیگ نون اس ایشو کو پوری سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ہم اپنے طور پر کوئی احتجاجی پروگرام اناؤنس کر کے اپوزیشن کے مشترکہ اور کنسنسس کے ساتھ ہونے والے احتجاج کو سبوتاجی کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ مل کے بیٹھے کہ اس مہنگائی کا ناہلیت کا جو ہے وہ اکترہ سے اس ملک کو جو ہے وہ بچانا ہے یہ حکومت تو پانچ ماہ بھی پورے کر سکتی کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دے کہ جو انہوں نے شروع کیا ہو سارے وہ مسلم لیگ نون کے دور کے پروجیکٹس ہیں اور وہاں پہ جا کے نئی تختییاں لگا رہے ہیں بارہ موسم انہوں نے کہہ دیئے کہیں چوبیس نہیں کہہ دیئے دراصل آدمی اس حالت میں وہ جا کے تقاریر کرتے ہیں اس حالت میں آدمی جب ہو تو اسے چار کا بارہ اور بارہ کا چوبیس نظر آ سکتا ہے اور وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے سہون میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہہ مہنگائی کے معاملے پر حکومت کچھ سننے کے بجائے گزشتہ حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتی ہے ایک وزیر کو تو صرف بولنے پر وزیر بنا دیا گیا نیشنل ہائیوے ہے یامشوروں سے سیون سات عرب روپے سترہ اپریل دوہزار سترہ چودہ عرب کا آدھا سات عرب روپے سندھ حکومت نے فیڈل گورنمنٹ کو دے دیئے ان کیش آج اس چیز کو تین سال ہونے لگے عمران خان صاحب کو میں کم از کم تین خط لکھ پاؤں یہ بے ایسی ہے ان کا ایک سٹیٹ منسٹر ہے وہ کراچی آیا اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا بولتا بہت ہے برا بھلا کہتا ہے تو اس کو پروموٹ کر کے فل منسٹر کر دیا آئی جی خود کانٹروورشل ہے آئی جی کو پوری سندھ کابینہ نے متفقہ طور پر کھائے کہ ہٹائے جائے فیڈل گورنمنٹ نے پرائیم منسٹر نے اگری کیا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے دوسرے صوبوں میں چوبیس گھنٹے کے اندر یہ افسران چینج ہو جاتے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ سندھ کی عوام کو ایک الگ بزر سے دیکھ رہی ہے ایسی مہنگائی اور ایسی حالت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ان کو بتاتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وہ پسرے مہنگائی کے بوجھ کے تلے تو یہ جوابن کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا اور فیشلی حکومتوں پر سارا ڈالنا اب تو گیڑھ سال سے یہ حکومت نہیں ہے اپریل میں دنیا کی بہت بڑی شخصیت ایمل ون کا افتتاح کرے گی شیخ رشید کا بڑا اعلان کہتے ہیں ریلوے میں انقلاب آنے والا ہیں حکومت کا یہ سب سے بڑا کام ہوگا ہماری خوشش ہے کہ پاکستان ریلوے جو اس وقت سات کروڑ مسافروں کو اٹھاتی ہے ایک ساتھ میں ہم سات کروڑ مسافر اٹھا رہے ہیں ایک دو مہینے کے اندر اس میں انقلاب آ رہا ہے چودہ سال پہلے ہم نے ایمل ون پہ دستگیتے چودہ سال کے بعد انشاءاللہ اگلے مہینے یعنی اپرل میں بہت بڑی شخصیت دنیا کی بہت بڑی شخصیت اس ایمل ون کی بنیاد رکھے گی اور اس کا افتتاح کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ایمل ون ہوگا جس میں کہ لاہور سے کراچی آپ آتھ گھنٹے میں پہنچیں گے ایک سو ساٹھ کچھ ٹیٹ سے یہ ٹرینیں چلا کریں گی سات دنوں کے بعد میں پھر ہوں گا سات دنوں میں اس کا حساب کریں گے اگر ہمارا تھیل زیادہ خرچ ہو رہا ہوا تو ہم دس بیس روپے اور پہلی طریقہ پڑھائیں گے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ڈیزائنرز کے بعد شادی ہال بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیموں نے کراچی کے مختلف شادی ہال کا سروے کیا انکشاف ہوا ہے کہ شہر کے چھ سو ساٹھ شادی ہال انہوں نے چار سال میں نو عرب روپے کا ٹیکس چوری کیا اسی پر بات کریں گے اشرف خان سے اشرف یہاں پر بھی ایف بی آر کا شکنجہ سخت ہوتا جا رہا ہے مزید کون کون سے نام سامنے اگر ہم بات کریں چار سال میں جہبی آر کا ڈیٹا سامنے آئے چار کروڑ روپے چھ سا ساتھ شادی ہال نے ٹیکس جمع کیا عوام سے ٹیکس لے لیتے ہیں لیکن ایف بی آر میں ٹیکس بھی نہیں ہو رہی ہے ساتھ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو چار سالوں کا ڈیٹا جمع ہوا ہے تو جو تقریباً سال میں سترہ سو کے قریب شادی کیلئے بکنگ ہوئی ہیں اور تقریباً چار سال میں چھ ہزار جو ہوس بک ہوئے تھے شادی کیلئے اس سے تقریباً عرب روپے کا ٹیکس ہے جو کچھ چوری ہونے کے نکشات ہوا ہے اور انمیسٹیگیشن ٹیم جو ہے ریال ٹائم مونٹرنگ کرے گی جو تمام چار سال ہوس ہیں اور اس کا جو ہر مہینے کتنی بکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ان کو ٹیکس نیلٹ میں لائے جائے گا ایف بی آر نے ان کو نوٹس دینا شروع کر دیئے ٹھیک تو ایک منظم پلان بنایا جا رہا ہے اور اس پلان کے بعد کاروائی ہوگی اور پھر جنہوں نے ٹیکس کھایا ہے ان کو شکنجے میں لائے جائے گا اشرف بہت شکری آپ کا حکومت نے چینی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا درامدی چینی پر آئے چالیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی مگر منافخ اور باز نہ آئے چینی کے دام کم نہ ہوئے خرشی دالم کی ریپورٹ حکومت نے آٹے چینی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر کے بڑا احسان کیا مگر عوام کو ریلیف فراہم کرنا بھول گئی درامدی چینی پر چالیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی اس کے باوجود منافخ اور اب بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار میں مصروف ہیں کراچی میں چکی کا آٹا اٹھاون سے ساٹھ روپے کلو جبکہ فائن آٹا پچپن سے چھپن روپے کلو بیچا جا رہا ہے چینی کا ہول سیل ریٹ 73 روپے کلو ہے اور یہ ریٹیل میں اب بھی 78 سے 80 روپے کلو فروغ کی جا رہی ہے مگر شہر میں انتظامیاں کی کہیں کوئی رٹ دور دور تک نظر نہیں آتی کیمرمن قاسم رئیس کے ساتھ پرشید عالم سامہ کراچی عالمی منڈی میں فیون سونا چالیس ڈالر مہنگا ہو کر سولہ سو چراسی ڈالر پر جا پہنچا مقامی صلافہ بازار میں ایک طولہ سونا دو ہزار روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 93 ہزار روپے سے بھی تجاوز کر گیا کرونا وائرس کے خدشات پر عالمی بازار میں سرمایہ کاروں کی جانب سے سونے کے سودوں میں خریداری دیکھی جا رہی ہے جس سے عالمی بازار میں فیون سونا ایک دن میں چالیس ڈالر مہنگا ہو گیا اس اضافے پر مقامی صلافہ بازار میں ایک طولہ سونا دو ہزار روپے مہنگا ہو گیا اور ملکی تاریخ میں پہلی بار فی طولہ سونا 96 ہزار تین سو روپے تک جا پہنچا آگے پڑھتے ہیں ملائشیا میں حکمران اتحاد کا ہنیمون پیریٹ ختم ہو گیا وزیر اعظم مہاتر محمد نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا انہوں نے اپنے استیفہ بادشاہ کو پیش کر دیا مہاتر محمد نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کیا ان کے جماعت ملک میں نئی حکومت کی تشکیل کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس میں انور ابراہیم کو شامل نہیں کیا جائے گا مہاتر محمد اور انور ابراہیم نے دو ہزار اتھارہ کے انتخابات میں اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑ کر ملک میں ساٹھ سے برسر اقتدار جماعت کا خاتمہ کر دیا تھا اختلافات اس وقت پیدا ہوئے جب گزشتہ ماہ ملائشین وزیر اعظم نے تیشدہ وقت میں اختیارات انور ابراہیم کو سونپنے سے انکار کیا پیروں میں پہیے لگا کر فراتے بھڑنے کا کھیل بچوں کے سر پر سکیٹنگ کی دھون سوار ہے اسلامباد سے شہزاد علی کی ریپورٹ دیکھئے سکیٹنگ شوز کی بککلز کو ٹائٹ کرتے تھائی اور ہیلمٹ پہنے گھما گھما کر ٹائروں کی روانی چیک کرتے اسلامباد کے بچے پھرتی اور تیزی سے ہوا پر تیرتے نننے کھلاڑی فن کے ایسے ایسے جہر دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں خطروں کے یہ نننے کھلاڑی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سے جائے خوب لطف اندوز بھی ہوتے ہیں چھوٹی دنیا خوب جانتی ہے کہ بڑا کھلاڑی بننے کے لیے کسی ماہر سے تربیت لینا بھی ضروری ہے شوک اور لگن کو رہنمائی کا ساتھ مل جائے تو کامیابیوں کی راہ میں بھلا رکاوٹ کیا اسکیٹنگ کے عالمی مقابلوں میں ملک کا نام روشن کرنے کی لگن ننی دنیا نے تو ابھی سے جان توڑ محنت اور کوشش شروع کر دی کیمروین بنسن نظیر کے ساتھ شہزاد علی سما اتنا مباد اور سردی کا موسم وقت سے پہلے سرد مہری دکھا گیا خوشک فروری غیر متوقع طور پر بہار کا موسم جلد شروع ہونے کی اطلاع دے گیا اس سال پولن الرجی بھی طویل عرصے تک شہریوں کی ناک میں دم کرے گی اسلامباد سے عابد علی کی ریپورٹ دیکھئے فروری کے آگاہ سے ہی موسم کی سردی تیز دھوپ میں دب گئی بارشیں بھی فروری پر کچھ خاص مہربان نہ ہوئیں موسم کے ہر بدلتے تیور پر نظر رکھنے والوں کی ساری امیدیں اب مارچ کی جھڑی سے وابستہ ہیں موسم بہار کا انتظار تو سب کو رہتا ہے لیکن محکم موسمیات کے مطابق اس دفعہ بہار کے دوش پر سوار پولن الرجی فروری کے آخر میں ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دے گی محکم موسمیات نے یہ بھی پیش گوئی کر دی ہے کہ خوشک فروری کا یہ اثر اپریل اور مئی تک جائے گا مارچ کے بعد درجہ حرارت میں اچانک اضافہ بھی متوقع ہے کیمرامین محمد نواز کے ساتھ عاوید علی سما اسلام آباد اسی کے ساتھ یہ بولچن اپنے اختتام کو پہنچا ہر خبر کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساتھ سے آٹھ دیکھتے رہے سما موسیقی